ملک مجھاری لوگ ڈاؤن میں مزید دو ہفتے کی توسیئی سکول، کالج، سینما، میدان اور عوامی مقامات بند رہیں گے شادی ہالز اور شاپنگ مالز نہیں کھلیں گے پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں چلے گی وزیراعظم عمران خان نے اعلان کر دیا کئی شعبہ جات کو کھلنے کی اجازت مل گئی تامیرات سے جڑے کاروبار ملہبار کھلیں گے درزی، پلمبر، الیکٹریشن، میکانیک، دھو بھی کو اجازت مل گئی کیمیکل، سوفر، زرائی اور شیشے کی سنتیں بھی چلیں گی کتابوں اور سٹیشنری کی دکانوں کو بھی کھلا رکھنے کا فیصلہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آرڈیننس تیار، بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو ٹیکس میں رات دی جائیں گی فیکس ٹیکس سکیم مطارف ہوگی نیا پاکستان ہاؤسنگ میں سرمایہ کاری پر نوے فیصد ٹیکس کی چھوٹ ملے گی تامیراتی منصوبوں میں سرمایہ کاری پر زرائی آمدنین نہیں پوچھے جائیں گے سندھ حکومت لاک جاؤن برقرار رکھنے میں کامیاب تاجروں کو کاروبار نہ کھولنے پر رضا مند کر لیا تاجروں نے آج مارکیٹس کھولنے کا فیصلہ واپس لے لیا سندھ حکومت کی چھوٹے تاجروں کو سبصدی دینے کی یقین دہانی سندھ حکومت کا وفاق کے مشروط لاک ڈاؤن کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار وزیراعہ داسم کی زیر صدارت اجلاس لاک ڈاؤن کے حوالت سے آپشنز پر غور سیاسی جماعتوں سٹیک ہولڈرز اور علماء سے مشاورت کا فیصلہ موجود حالات میں مندر زیل طریقہ کار کا مطالبہ کرتا ہے احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد کھولی رہیں ان میں پنج وقتہ نماز باجمات نماز جمعہ جاری رہیں تین یا پانچ افراد کی پابندی قابل عمل ثابت نہیں ہو رہی جو حکم عام نمازوں کا ہے وہ ترابی کا بھی ہوگا ترابی بھی انشاءاللہ ہوگی جو لوگ بیمار ہیں یا وائرس سے متاثر ہیں یا ان کی عیادت پر یعنی تیمارداری پر معمور ہیں وہ مسجد میں نہ ہیں مسجدوں سے کالین ہٹا کر ان کو ہر نماز کے بعد حتی امکان جراسیم کش ادویہ سے دھویا جائیں علماء کرام نے مساجد کا لوگ ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کر دیا مفتی تکی عثمانی کا کہنا ہے مساجد میں باجمات نماز جمعہ کے اجتماعات اور نماز ترابی کی ادائی کی ضروری ہے مفتی منیبر رحمان کہتے ہیں مساجد کو نشانہ نہ بنایا جائے مولانا طاہر اشرفی نے بھی احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد کھولنے کی حمایت کر دی وزیر مذہبی امور پیر نورالحق قادری کہتے ہیں کہ ان فرادی اور مقامی فیصلوں سے استناب کیا جائے نماز جمعہ ترابی اور اتقاف پر فیصلہ اٹھارا اپریل کو ہوگا علماء کی مشاورت سے پورے ملک کے لیے فیصلہ کیا جائے گا آرمی چیف سے امریکی نمائندہ خصوصی ظلم قلیل ذات کی ملاقات افغانستان میں پائیدار امن سے متعلق امور پر بات چید علاقہ اس سلامتی کی صورتحال سمیت افغان مہاجرین کے امور پر تبات لا خیال بھارتی اداروں کے پاکستان پر دراندازی کے الزامات بے بنیاد کرا دی جی آئی اس پی آر کہتے ہیں کہ بھارتی پندرہ کور کے کمانڈر کا بی بی سی کو انٹرویو حقائق کے منافی ہے یوین مبسل گروپ کو ہر جگہ جانے کی آزادی دی ہے پاکستانی کرونا کے خلاف جنگ جیتنے لگے تیرہ سو اٹھٹر مریض سے حتیاب متاثر افراد کی تعداد چار ہزار تین سو اتریسٹ رہ گئی ملک میں کرونا سے جا بھات افراد کی تعداد چھان میں ہو گئی خلیجی ریاستوں میں بے روزکار مزدوروں پر زندگی تنگ ہو گئی مزدوروں کو راشن تو مل رہا ہے مگر طبی سہولتیں میسر نہیں خلیجی ممالک نے اپنے بیشتر علاقے لوگ جاؤن کر دیے ہیں آئی ایم ایس نے پاکستان میں معاشی بدھالی کا خدشہ ظاہر کر دیا روہ سال پاکستان میں اقتصادی ترقی کی شرعہ منفی رہے گی آئی ایم ایس کے مطابق اگلے دو سال بے روزکاری میں اضافہ ہو گا سونا مہنگا نہیں بہت مہنگا ہو گیا فیتولہ سونا ایک لاکھ سے بھی اوپر بہنچ گیا قیمت ایک لاکھ چار ہزار روپے ہو گئی دس گرام سونا چھاسی ہزار روپے کا ہو گیا احساس پروگرام کی رقم تقسیم کرنے کا سلسلہ چاری نہ کس انتظامات درست ہو سکے نہ ایجنٹ مافیا کابو میں آیا سندھ اور پنجاب میں کم رقم دینے والے ایجنٹ گرفتہ لارکانہ میں پروگرام کی لیگل ایڈوازر کی پولس تے چھڑت سکول پنجاری لاکڈاؤن میں مزید دو ہفتے کی توسی سکول، کالج، سینما، میدان اور عوامی مقامات بند رہیں گے شادی ہالز اور شاپنگ مالز نہیں کھلیں گے پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں چلے گی وزیراعظم عمران خان نے اعلان کر دیا کئی شعبہ جات کو کھلنے کی اجازت مل گئی تامیرات سے جڑے کاروبار ملہابار کھلیں گے درزی، پلمبر، الیکٹریشن، میکانیک، دھوبی کو اجازت مل گئی کیمیکل، سوفٹوئر، زرائی اور شیشے کی سنتیں بھی چلیں گی کتابوں اور سٹیشنری کی دکانوں کو بھی کھلا رکھنے کا فیصلہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آرڈیننس تیار بیلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو ٹیکس میں رات دی جائیں گی فیکس ٹیکس سکیم متعارف ہوگی میہا پاکستان ہاؤسنگ میں سرمایہ کاری پر نوے فیصد ٹیکس کی چھوٹ ملے گی تامیراتی منصوبوں میں سرمایہ کاری پر زرائے آمدنی نہیں پوچھے جائیں گے سندھ حکومت لاکڈاؤن برقرار رکھنے میں کامیاب تاجروں کو کاروبار نہ کھولنے پر رضا مند کر لیا تاجروں نے آج مارکیٹس کھولنے کا فیصلہ واپس لے لیا سندھ حکومت کی چھوٹے تاجروں کو سبسیدی دینے کی یقین دہانی سندھ حکومت کا وفاق کے مشروط لاکڈاؤن کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار وزیراعہ راسم کی زیر صدارت اجلاس لاکڈاؤن کے حوالت سے آپشن پر غور سیاسی جماعتوں سٹیک ہولڈرز اور علماء سے مشاورت کا فیصلہ موجود حوالات میں مندر زیل طریقہ کار کا مطالبہ کرتا ہے احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد کھولی رہیں ان میں پنج وقت نماز باجمات نماز جمعہ جاری رہیں تین یا پانچ افراد کی پابندی قابل عمل ثابت نہیں ہو رہی جو حکم عام نمازوں کا ہے وہی ترابی کا بھی ہوگا ترابی بھی انشاءاللہ ہوگی جو لوگ بیمار ہیں یا وائرس سے متاثر ہیں یا ان کی عیادت پر یعنی تیمارداری پر معمور ہیں وہ مسجد میں نہ ہیں مسجدوں سے کالین ہٹا کر ان کو ہر نماز کے بعد حتیل امکان جراسیم کچھ عدویہ سے دھویا جائیں علماء کرام نے مساجد کا لوگ ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کر دیا مفتی تقیر عثمانی کا کہنا ہے مساجد میں باجمات نماز جمعہ کے اجدامات اور نماز ترابی کی ادائی کی ضروری ہے مفتی منیبر رحمان کہتے ہیں مساجد کو نشانہ نہ بنایا جائے مولانا طاہر اشرفی نے بھی احتیاطی تعدابی کے ساتھ مساجد کھولنے کی حمایت کر دی وزیر مذہبی امور پیر نورالحق قادری کہتے ہیں کہ ان فرادی اور مقامی فیصلوں سے استناب کیا جائے نماز جمعہ ترابی اور اتقاف پر فیصلہ تھارا اپریل کو ہوگا علماء کی مشاورت سے پورے ملک کے لیے فیصلہ کیا جائے گا آرمی چیف سے امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات کی ملاقات افغانستان میں پائیدار امن سے متعلق امور پر بات چید علاقہ اس سلامتی کی صورتحال سمیت افغان مہاجرین کے امور پر تبات لا خیال بھارتی اداروں کے پاکستان پر دراندازی کے الزامات بے بنیاد قرار دی جی آئی اس پی آر کہتے ہیں کہ بھارتی پندرہ کور کے کمانڈر کا بی بی سی کو انٹرویو حقائق کے منافی ہے یون مبسل گروپ کو ہر جگہ جانے کی آزادی دی ہے پاکستانی کرونا کے خلاف جنگ جیتنے لگے تیرہ سو اٹھٹر مریض سے ہتھیاب متاثر افراد کی تعداد چار ہزار تین سو تریسٹ رہ گئی ملک میں کرونا سے جاگھت افراد کی تعداد چھان میں ہو گئی خلیجی ریاستوں میں بے روزکار مزدوروں پر زندگی تنگ ہو گئی مزدوروں کو راشن تو مل رہا ہے مگر طبی سہولتیں میسر نہیں خلیجی ممالک نے اپنے بیشتر علاقے لاؤگ جاؤن کر دیے ہیں آئے ایم ایس نے پاکستان میں معاشی بدھالی کا خدشہ ظاہر کر دیا روہ سال پاکستان میں اقتصادی ترقی کی شرعہ منفی رہے گی آئے ایم ایس کے مطابق اگلے دو سال بے روزکاری میں اضافہ ہو گا سونا مہنگا نہیں بہت مہنگا ہو گیا فیتولہ سونا ایک لاکھ سے پی اوپر پہنچ گیا قیمت ایک لاکھ چار ہزار روپے ہو گئی دس گرام سونا چھاسی ہزار روپے کا ہو گیا احساس پروگرام کی رقم تقسیم کرنے کا سلسلہ چاری نہ کس انتظامات درست ہو سکے نہ ایجنٹ مافیا کابو میں آیا سندھ اور پنجاب میں کم رقم دینے والے ایجنٹ گرفتار لارکانہ میں پروگرام کی لیگل ایجوائزر کی پولس تے جھڑت اور رمضان کی چاند کی رویت کا معاملہ میک میں موسمیات کے مطابق 23 اپریل کو چاند نظر آنے کے امکانات نہیں ہیں 23 اپریل کو ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی عبرالود ہوگا